اسلام علیکم ایوریون زہیبتی ایک ساتھ بکار ریال استاد کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک بسیگری ہم پبلک سروس میسج دینا چاہتے ہیں فلڈ کی حوالے سے جو اس نے پاکستان میں بہت زیادہ ڈیویسٹیشن اس ٹائم کیو پر بچائی بھی ہے بہت زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں کے پی کا کچھ ایریا ساؤدرن پنجاب سندھ بہت زیادہ اور بلوچستان بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہے اس ٹائم کیو پر ہماری دعائیں ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ان چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو اس مشکل ٹائم کے اندر اپنی مدد ان لوگوں کو پہنچائے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ کینڈی چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو اچھا لیکن اس کو لائک و شیئر بھی کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں دل واقعی غم زدہ ہے ایسی ویڈیوز دیکھ کے ہم ادھر موجود تو نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ سب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ایسی ویڈیوز دیکھ کے کہ لوگ انفورچنیٹلی بے یاروں مددگار اس پانی میں بہتے جا رہے ہیں زندگی اور اپنی پراپٹی گھواتے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ کھانے پانی ہر چیز کے لئے ترس رہے ہیں کوئی مددگار نہیں ہیں بیروکریسی بھی ان کو مدد نہیں کر پاری کیونکہ انفورچنیٹلی ہم نے پچھلے ستر پچھتر سالوں میں اتنے وسائل ہی کریئٹ کیے کہ ان لوگوں کو ہم کچھ پروائیڈ کر سکیں اور بلکل انفورچنیٹلی امارتیں گھر زمینیں سب کمزور ہو گئی اور مویشی جانور سب کمزور ہو گیا اور نہ صرف یہ کمزور ہوگا اس سے انفورچنیٹلی اگلے آنے والے سالوں میں نہ ہمارے پاس کراپس رہیں گی نہ اگلے آنے والے سالوں میں اتنا انیمل رہے گا عیدوں کے اوپر اور اس کے علاوہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہم بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں اور بہت پیچھے چلے گئے ہیں لیکن سندھ سدرن پنجاب بلوچستان اور خیبر پختون خواہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم یہ سوچ کے کیوں بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا کیوں ہم اس ایک خواب کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی زمین کے اوپر رہتے ہیں یا ہمارے گورنمنٹ نے اتنی بہترین ہمارے ساتھ معاملات کیے ہیں کہ ہماری زمینیں ہمارے گھر ہم جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہاں پہ یہ سب نہیں ہوگا جبکہ اس سے پہلے راولپنڈی نے بھی اسلام آباد نے بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائمز کے اوپر فلڈز جیسی مشکل سیچویشن سے گزر چکا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نالہ لئی فلڈ ہو گیا تو راولپنڈی کے اندر پانی آ گیا ہم نے پچھلے سال ہی یہ دیکھا کہ ای بارہ اسلام آباد کے اندر پانی آیا اور لوگ اپنے گھروں میں بیسمنٹس میں سوتے ہوئے اللہ کو پیار ہو گئے اور اپنی زندگی اچھا ساتھ بھی جہاں تک فلڈز جو آپ کے ہوتے ہیں اس کی دسٹرکشن بہت بڑی دسٹرکشن ہوتی ہے لوگوں کے جیسے آپ بتا رہے ہیں زمینیں خراب ہو جاتی ہیں جانبر مگر وہ سب سے زیادہ ڈسٹرائے کرتا ہے آپ کے ریل سٹیٹ کو ان کے گھر چلے جاتے ہیں بلڈنگ سے لی جاتی ہیں انفرسٹرکچر جو ڈیولپنٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ سارا کا سارا فارغ ہو جاتا ہے ہم سوشل میڈیا پہ کافی دنوں سے یہ چیز دیکھ رہے تھے آج صبح ہی بہت ڈیو آئی سوات اور بہرین والی سائٹ سے کہ وہاں پہ ہوتلز پورے کے پورے بہتے ہوئے جا رہے ہیں اس فلڈز کے اندر اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ویسے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ وہ انسان ہے جو اس پانی میں اس مشکل حالات میں پھساو ہے اپنے بچوں کو اپنے والدین کو اپنے بھائیوں کو عزیز و اقارب کو جاتا وہ دیکھ رہے دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے اس سے زیادہ اس مشکل وقت کے اوپر کوئی ڈیویسٹیٹڈ نہیں ہے لیکن ہاں زمین گھر جائداد ایسی چیزیں ہیں جس کے سہارے ہم زندہ رہتے ہیں جس کے سمارے ہمارے پاس زمین ہو تو اپنا گھر بنا لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ جائداد ہو تو اس کے اوپر کوئی فصل ہوگا لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی پراپٹی ہو گھر ہو رینٹ آ جاتا ہے کوئی اس طریقے کے معاملہ چلتے ہیں زندگی کے تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ان سارے علاقوں کے اندر پراپٹیز اور خاص طور پر وہ پراپٹیز جو کہ ریور باڈی کے رائٹ لیفٹ بنی ہوئی تھی وہ ڈیویسٹریٹ ہو گئی ختم ہو گئی پانی کے اندر بہ گئی اور اس بار کا سلاہ پچھلی کئی باریوں سے زیادہ خراب ہے کیونکہ اپنے ساتھ درخت اور بڑے بڑے پتھروں کو لے کر آ رہا ہے اس میں نہ تیرا جا سکتا ہے نہ پراپٹیز کو بچایا جا سکتا ہے جہاں تک ریل اسٹیٹ کی بات ہے کیونکہ ہم ریل اسٹیٹ والے لوگ ہیں اور ریل اسٹیٹ کے اوپر ہی بات کریں گے ہم یہ پبلک سرویس میسیجز آپ تمام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں چاہے آپ کے پی میں رہتے ہیں چاہے آپ بلوچستان کے رہنے والے ہیں گلگت بلتستان کے رہنے والے ہیں کشمیر کے رہنے والے ہیں پنجاب کے رہنے والے ہیں سندھ کے رہنے والے ہیں آپ چاہے جہاں کے بھی رہنے والے ہیں آپ لوگوں کو یہ بتانا ہمارے لیے فرض ہے اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی بلڈر کوئی پروپٹی بنانے والا یا کوئی زمین بیچنے والا آپ کو دریا کی کیچمنٹ ایریا کے اوپر ایسے جگہ کے اوپر جہاں سے پانی کا بارش کا پانی سرک کے دریا کے اندر گرتا ہے یا اس کے ریور باڈی کے بینکس کے اوپر اگر آپ کو کوئی پروپٹی بیچ رہا ہو کوئی دکان بیچ رہا ہو کوئی فلور بیچ رہا ہو تو آپ قطن یا پھر رنٹ پہ بھی مل رہا ہو تو آپ قطن اپنے آپ کو اس پروپٹی کے مسئلے میں مت ڈالیں کیونکہ سونر اور لیٹر یہ کیچمنٹ ایریا کسی تیز اور تگری بارش کے اندر بہ سکتے ہیں ایسی ایسی پروپٹی پنڈی اسناعباد کے اندر ہم نے دیکھی اب جیسے پچھلے سال ای بارہ کے اندر جو فلڈنگ آئی وہ فلڈ صرف جو ان کا وارٹر باڈی وہ وارٹر باڈی کے اوپر جو اس کی راہ کے اوپر انہوں نے گھر بنا دی ہے اور جب پانی آیا کیچمنٹ ایریا سب سے پہلی ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے ادھا قریبی ہوتا ہے اس ایریا کو اور پنڈی اسناعباد میں کیا بدہ پورے پاکستان نہیں ایسا ہے پنڈی اسناعباد میں ہمیں مختلف ایریاز میں کیچمنٹ ایریاز پر زبدہ زبدہ پروپٹیز بنیوی نظر آتی ہیں بلکل تو ای بارہ کے اندر ایسا ہی ہوا کہ بلکل جو خاص طور پر جو پرانے پانی کے روٹس کے اوپر جو کہ وٹ ٹائم ورائے ہو گئے تھے لوگوں نے اس کو ختم وغیرہ کر کے اپنے گھر بنا دیئے تو لوگ اس کے اندر کافی ان کی زندگیوں کو پچھلے سالی سال بھی وہ ڈی ایچ ای فائیف کی بھی پروپٹیز میں یہی ہوا تھا پچھلے سال بھی ڈی ایچ ای فائیف کے پروپٹیز کے اندر بھی پانی وہاں پہ آ گیا تھا اسی طریقے سے رفی بلک بھی جو کہ کیچمنٹ ایریا بہریہ ٹاؤن کا بنا ہوئے اس کی گھروں کے اندر درادیں کریکس اس سارے سلسلے یہ مشکل آپ سے گزر چکے ہیں لوگ تو یہ ساری مشکل وہ لوگ دیکھ چکے ہیں لیکن اب ہم ایسی کچھ پروپٹیز کے اوپر بات کرنے لگے ہیں جو کہ خاص طور پر سوان ریور جہاں سے گزر رہا تھا لوگوں نے اس کو کچھ کور وغیرہ کر کے ریور کو تھوڑا سا آگے پشھ کر کے بڑے بڑے مالز اور بڑے بڑے پلازاز کی حیثیت سے آپ کو بیش دیئے کیچمنٹ ایریا کے اوپر بنے ہوئے ہیں بہریہ ٹاؤن ڈی ایچے فیز ون کے بیچ میں سوان ریور گزر رہا ہے اس کے اوپر انکروچمنٹ کر کے کچھ ڈی ایچے نے بھی کچھ بہریہ ٹاؤن نے بھی آپ کو کمرشل پروپٹیز بیش دی ریزیڈنشل پروپٹیز بیش دی کیچمنٹ ایریا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ لوگ بچے رہیں اچھا ان کا سارا زندگی کا معاملہ چلتا رہے لیکن میں انٹسپیٹ کرتا ہوں کہ گیٹنگ آن ان ٹائن یہ ایریاز بہہ جائیں گے اور لوگوں کی اربوں روپے کی جائداد پانی کی نظر ہو جائے گی اور اللہ رحم کرے میں دعا کرتا ہوں کہ لاؤس آف لائف نہ ہو لیکن جو ایشو ہے بیسکری وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس پانی شورٹ بھی اکثر ہوتا ہے پاکستان کے اندر اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ریسٹوریشن کا کوئی ایس اچ پلان یا انفرسکچر ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمارا جو ریجن ہے یہ منسون کی اندر بھی آتا ہے ہمارے پاس بہت بڑے بڑے گلیشئرز بھی ہیں پاکستان کے اندر گلوبل وارمنگ سے بھی بہت زیادہ ایفیکٹیڈ ہے پاکستان تو یہ فلڈنگ کا ایشو ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں فیس کرنے کو مل سکتا ہے اور یہ فلڈز ایکسٹریم سے ایکسٹریم بھی ہو سکتے ہیں ہم نے ڈیمز بھی نہیں بنائے ہوئے تو انڈیا کا جب دل چاہتا ہے وہ ہمیں پانی کا توفہ دے دیتا ہے اور ہمیں بغیر جنگ کیے بغیر بندوق اٹھائے بغیر جہاز بھیجے ہرا دیتا ہے ہمارے لوگوں کی قیمتی جانوں کا نقصان پہنچا دیتا ہے کیونکہ ہم نے انفرسٹرکچر کی طرف محنت نہیں کیوئی ہم یہی چاہتے ہیں کہ سڑکیں کوئی بنا لے کوئی آکے میٹرو بنا لے کوئی اورنج لائن بنا لے کوئی فلائی اوور بنا لے لیکن جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وارٹر کی پریزرویشن ہونی چاہیے لیکن جب تک نہیں ہو رہی ہم آپ کو تنبیہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ایسے بلڈنگ کے اندر کسی بھی ایسے اپارٹمنٹ کے اندر کسی بھی ایسی دکان کے اندر انویسٹ نہ کریں جو کہ دریا یا کسی وارٹر چینل کے کیچمنٹ ایریا کے اوپر بنیوی ہے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھیں اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں کو آگے آنے والے وقت کے اندر نقصان بکتنا پڑے اور کوئی شائیڈ آن کرنا چاہتے ہیں ساتھ بھئی لائک شیئر اند سبسکرائب ہماری دعائیں ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کہ ایفیکٹ ہوئے ہیں اس ریسن فلٹ کے اندر اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہم جتنی مدد ان لوگ کی کر سکیں اور گورنمنٹ جس طریقے سے سٹیپس لے رہی ہے اللہ کرے یہ مشکل وقت ان پہ آسانی سے گزر جائے اپنا خیال رکھیں سلام علیکم